باب الشرطیات اما المتصلة فهی اللتي حکم فیها بثبوط نسبت على تقدیر ثبوط نسبت افراف فی الاجاب و بنفی نسبت على تقدیر نفی نسبت افراف فی السلب آج قضیہ شرطیہ جو ہے اس کی تفصیل بیان ہوگی کہ وہ کتنی قسم پر ہے اور کس قسم کے ہیں وغیرہ بھئی دیکھیں باب الشرطیات اے حاذا باب الشرطیات یہ شرطیات کا باب ہے یعنی قضیہ شرطیوں کا بیان قضایہ شرطیات کا بیان ہے قد عرفت مانا شرطیتی تحقیق آپ جان چکے ہیں شرطیہ کا مانا اور یہ وہ قضیہ ہے جو کھلتا ہے دو قضیوں کی طرف جو کھلتا ہے دو قضیوں کی طرف آپ نے پڑا تھا قضیہ دو قسم پر ہے کون کون سے ایک حملیہ اور ایک شرطیہ حملیہ کو اگر کھولیں تو دو قضیہ نہیں حاصل ہوں گے یا تو دو مفرد حاصل ہوں گے یا ایک مفرد اور ایک قضیہ جبکہ قضیہ شرطیہ کو کھولیں تو وہاں دو قضیہ آپ کو حاصل ہوں گے مثلا آپ کہتے ہیں اگر سورج نکلے گا تو دن ہوگا اگر سورج نکلے گا تو دن ہوگا تو یہاں سے انکانت الشم سطالعتن فنہار موجودن یہاں سے عدوات شرط اور زائد حروف کو حضب کر دیں تو دو قضیہ آپ کو مل گئے بھئی دو قضیہ بھئی کون کون سے الشم سطالعتن اور انہار موجودن یہ دو قضیہ تو یہ جو دو قضیوں کی طرف کھلے اسے قضیہ شرطیہ کہتے ہیں تو کہتے ہیں وَحِيَ الَّتِي تَنْحَلُ الْا قَضِيَّتَيْنِ اور اس قضیہ شرطیہ وہ قضیہ ہے جو کھلتا ہے دو قضیوں کی طرف وَالْآَنَا اورْعَبْ نَحْدِيكَ الْا اَقْسَامِهَا ہم آپ کی رہنمائی کرتے ہیں وَالْآَنَا نَحْدِيكَ الْا اَقْسَامِهَا اور اب ہم آپ کی رہنمائی کرتے ہیں اس کی اقسام کی طرف حدا یحدی کے کیا معنی ہوتے ہیں رہنمائی کرنا راستہ دکھانا وَالْآنَا الْآنَا کا معنی اب وَالْآنَا نَحْدِيكَ الْا اَقْسَامِهَا اور اب ہم آپ کی رہنمائی کرتے ہیں اس قضیہ شرطیہ کی اقسام کی طرف وَنُرْشِدُّكَ الْا اَقْسَامِهَا اور ارشدہ ارشدہ یرشدہ کے معنی بھی رہنمائی کرنے کے ہیں اور راستہ دکھانے کے ہیں وَنُرْشِدُكَ الْا اَقْسَامِهَا اور ہم آپ کیوں راستہ دکھاتے ہیں الْا اقسامِهَا اس کے احکام کی طرف یعنی اس کے اخکام کا راستہ دکھاتے ہیں آپ کہتے ہیں اب ہم اس کی اقسام اور اس کے احکام ان کی طرف یعنی آپ کی رہنمائی کرتے ہیں فَعْلَمْ قَسْتُ جَانْ لِي أَيُّهَا الْفَطِنُ الْلَّبِیبِ فَطِن کہتے ہیں سمجھدار بھئی سمجھدار الْلَّبِیب الْلَّبِیب بھی سمجھدار کو عقل مند کو کہتے ہیں بھئی وَالزَّقِي ذَقِيُن یہ ذہین کو کہتے ہیں بھئی الْعَرِيب الْعَرِيب بھی سمجھدار ہو شیار الْعَرِيب کا کیا معنی ہے سمجھدار ہو شیار فَعْلَمْ اَيُّهَا الْفَطِنُ الْلَّبِیبِ فَسْ جَانْ لِي تُو اے سمجھدار عقل مند وَالزَّقِيُّ الْعَرِيب اور ہو شیار ذہین ذکی کا معنی ذہین عریب کا معنی ہو شیار تُو جان لے اَنَّا شَرْطِيَةَ قِسْمَانِ کی قضیہ شرطیہ دو قسم پر ہے اَحَدُهُمَ الْمُتْفَصِلَةُ وَالثَّانِهِمَ الْمُنْفَصِلَةُ ان میں سے ایک متصلہ ہے اور دوسرا منفصلہ ہے اَمْمَ الْمُتْفَصِلَةُ اب متصلہ کی تفصیل بیان کرنے لگے ہیں یاد رہتی ہے قضیہ متصلہ وہ قضیہ ہے وہ قضیہ شرطیہ ہے جس میں دو باتوں کے درمیان اتصال ثابت کیا جاتا ہے کہ ان دو باتوں میں اتصال ہے ان دو باتوں میں کیا ہے اتصال دونوں کو ملا دیا جاتا ہے اور یاد رکھئے کہ یہ موجبہ بھی ہو سکتا ہے اور صالبہ بھی پھر ایجاب کے اندر بھی یاد رکھئے دونوں قضیہ ثبوتی ہو سکتے ہیں دونوں قضیہ منفی بھی ہو سکتے ہیں اور ایک میں ایجاب ہو اور ایک میں سلب ہو یہ بھی ہو سکتا ہے بھئی ایک میں ایجاب ہو اور ایک میں سلب بھئی قضیہ شرطیہ کی قسم بت پڑھ رہے ہیں آپ قضیہ متصلہ قضیہ متصلہ کے اندر کیا کیا جائے گا دو باتوں کے درمیان اتصال ذکر کیا جائے گا کہ اگر یہ ہے تو یہ بات بھی ہے دو باتیں ہیں اگر یہ بات ہے تو یہ بات بھی ہے سورت سمجھ میں آگئی اگر محنت کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے دیکھا اگر محنت کرنا ہے تو کامیابی بھی ہے بھئی دو باتوں کے درمیان کیا ثابت کر دیا اتصال یہ ایجاب کی سورت اور ایک سورت اس کی سلب کی آئے گی ایجاب دو باتوں کے درمیان ایجاب کا یہ مطلب کہ اگر ایک ہے تو دوسری بھی ہے یہ دیکھو دونوں ثبوتی آگئے ایک ہو سکتا ہے ایک میں سلب ہو ایک میں ایجاب ہو مثلا آپ کہتے ہیں اگر سورج سلو نہیں تو رات ہے اگر سورج سلو نہیں تو دیکھو دونوں باتوں میں اتصال بتا رہے ہیں اگر سورج نہیں ہے تو رات ہے یا کبھی دونوں کے اندر سلب ہوگا اگر سورج نہیں ہے تو دین بھی نہیں ہے اگر سورج نہیں ہے یہ ایجاب علی ساری سورتیں چل رہی ہیں ایجاب کے اندر کتنی سورتیں آئیں گی تین سورتیں یا تو دونوں دیکھو دو قضیوں سے مل کر بنتا ہے قضیہ شرطیہ تو یا تو وہ دونوں باتیں ثبوتی ہوں گی یا دونوں سلبی ہوں گی یا ایک میں سلبی ہوگی اور ایک ثبوتی ہوگی بات سمجھ میں آ رہی ہے قضیہ شرطیہ متصلہ جس میں دو باتوں کے درمیان اتصال بیان کیا جاتا ہے اور یہ اتصال کے سورت میں پھر ایجاب بھی ہو سکتا ہے اور سلب ایجاب کے اندر بھی تین سورتیں سلب کے اندر بھی تین سورتیں ایجاب کے اندر تین سورتیں کیا ہو سکتی ہیں کہ ہو سکتا ہے دونوں باتیں کیا ہوں سبوتی ہو ہو سکتا ہے کہ دونوں باتیں کون سی ہو سلبی ہو یا ایک سبوتی ہو اور ایک سلبی ہو تو تینوں صورتیں ممکن نفی کے اندر بھی اسی طرح ہو سکتا ہے دونوں باتیں کیا ہو سبوتی ہو ہو سکتا ہے دونوں باتیں کون سی ہو سلبی ہو ہو سکتا ہے ایک ایک سبوتی ہو اور ایک سلبی ہو سورت سمجھ میں آگئے بھئی مثلا دیکھئے بھئی ایجاب کی صورت میں آپ کہتے ہیں اگر سورج طلوع ہے تو دن موجود ہے اگر سورج طلوع ہے تو دن موجود ہے تو دو باتیں یہاں ہیں ایک سورج کا طلوع ہونا دوسری بات کیا آئی دن کا موجود ہونا ان میں آپ نے اتصال بتلا دیا اگر یہ پہلی بات ہے تو دوسری بھی ہے یا آپ کیا کرتے ہیں دونوں نفی والے ہیں دونوں میں سلبی ہیں مثلا آپ کہتے ہیں اگر سورج طلوع نہیں ہے تو دن بھی نہیں ہے اگر سورج طلوع نہیں ہے تو دن بھی پہلی بات بھی سلبی دوسری بھی سلبی ہے تیسری سورج ایک میں ایجاب ہو ایک میں کیا ہو سلب ہو آپ کہتے ہیں اگر سورج طلوع نہیں ہے تو رات ہے پہلے میں کیا تھا اگر سورج طلوع نہیں ہے تو دن نہیں ہے دونوں میں سلب تھا اب ایک میں سلب ہے اگر سورج طلوع نہیں ہے دوسرے میں ایجاب آئے گا تو رات موجود ہے تو رات موجود ہے سورت سمجھ میں آگئی بھئی تو قضیہ متصلہ کے اندر دو باتوں کے درمیان اتصال ثابت کیا جاتا ہے اور اس میں پھر دو سورتیں ہیں ایجاب بھی ہو سکتا ہے اور سلبی ایجاب کے اندر بھی تین سورتیں آئیں گی بھئی تین سورتیں یا تو دونوں کیا ہوں گی باتیں ثبوتی ہوں گی یا ایک ثبوتی ہوگی ایک سلبی ہوگی یا دونوں کیا ہوں گی سلبی ہوں گی تین سورتیں بھئی تینوں کی مثالیں سمجھ میں آگئیں دونوں ثبوتی ہوں اینکانت شمس طالعہتن فنہارو موجودن اگر دونوں سلبی ہوں ان لم تکن شمس طالعہتن فنہارو لیس بھی موجودن ان لم تکن شمس طالعہتن فنہارو لیس بھی موجودن دیکھو دونوں سلبی ہیں اگر سورت طلوع نہیں ہے تو دن بھی نہیں ہے اور تیسری سورت ایک میں اجاب ہو دوسری میں سلب مثلا آپ کہتے ہیں ان لم تکن شمس طالعہتن فلیل موجودن سورت اچھی طرح سمجھ میں آگئی بھئی نفی کی سورت میں بھی اسی طرح ہوگا بھئی نفی کی سورت میں یعنی دونوں باتیں ثبوتی بھی ہو سکتی ہیں دونوں سلبی بھی ہو سکتی ہیں ایک ثبوتی اور ایک سلبی بھی ہو سکتی ہے مثلا آپ کہتے ہیں لَيْسَ أَلْبَتَّتَ اِذَا كَانَ زَيْدٌ اِنسَانًا كَانَ فَرَسَن یہ لَيْسَ أَلْبَتَّ کو ذرا ہٹاؤ اِذَا كَانَ زَيْدٌ اِنسَانًا اگر زید کیا ہے انسان ہے كَانَ فَرَسَن تو وہ بھوڑا ہے اگر زید انسان ہے تو وہ بھوڑا بھی ہے کیا ایسا ہے نہیں ہے بھئی ایسا لہذا شروع میں لَيْسَ أَلْبَتَّ لے کر آؤ یہ نفی کے لئے لاتے ہیں بھئی یہ نفی کر رہا ہے ایسا نہیں ہے قطعی طور پر البتہ کے کیا معنی ہے قطعی طور پر ہے لَيْسَ أَلْبَتَّ تَا ایسا قطعی طور پر نہیں ہے کہ زید انسان ہو تو وہ بھوڑا بھی ہو جب انسان ہے تو وہ بھوڑا نہیں ہو سکتا بھئی معنی اس کا یہ ہے اگر زید انسان ہے تو وہ بھوڑا اسی کو کن لفظوں میں وہ ذکر کر رہے ہیں ایسا نہیں ہے ایسا یقینی طور پر لَيْسَ أَلْبَتَّ تَا کیا معنی ہے لَيْسَ أَلْبَتَّ تَا ایسا قطعی طور پر نہیں ہے کہ زید انسان ہو تو بھوڑا بھی ہو زید انسان ہو تو بھوڑا بھی ہوگا ایسا قطعی طور پر ہے ایسا یا نہیں جب انسان کہہ گئے تو قطعی بات ہے وہ بھوڑا نہیں کیونکہ انسان الگ بھوڑے بھوڑا الگ بھئی تو لہذا شروع میں نفی کا لفظ لے آئے کہ زید انسان ہو تو بھوڑا بھی ہو ایسا قطعی طور پر نہیں ہے سورت سمجھ میں آگئی بھئی اب دیکھو دونوں ثبوتی ہیں زید انسان ہو تو بھوڑا بھی ہو انسان بھی کبھی ہونا بیان کیا گیا اور بھوڑے کبھی ہونا بیان کیا گیا اور پھر اس کی نفی کر دی گئی کہ ایسا نہیں ہے زید انسان ہو تو بھوڑا بھی ہو ایسا نہیں ہے انہی زید انسان ہو تو بھوڑا نہیں ہو سکتا پتھڑی طور پر سورت سمجھ میں آ رہی ہے کہ مشکل ہو گئی بھئی یہ تو تھے دونوں ثبوتی دونوں کیا تھے ثبوتی بھئی یہ مثال کتاب میں بھی ہے وہیں پر دوسری سطر اگلی سطر میں آپ دیکھیں لَيْسَ أَلْبَتَّتَ اِذَا كَانَ زَيْدٌ انْسَانًا كَانَ فَرَسَن اِذَا كَانَ زَيْدٌ انْسَانًا ایجاب ہے صلب ہے ایجاب اور کانا فرسن یہ بھی جاب تو دیکھو دونوں ثبوتی ہیں اور پھر اس کی نفی کی گئی بھئی لَيْسَ أَلْبَتَّ تَا کے ذریعے بھئی سورت سمجھ میں آ گئی اچھا دوسری مثال بنا لیں جبکہ دونوں منفی ہوں اس کی کیا مثال بلا ہے دیکھئے وہی مثال بنا لیں اگر سورج طولو نہ ہو تو رات نہیں ہوگی ایسا نہیں ہے ایسا قطعی طور پر نہیں سورج نہیں ہوگا تو رات بھی نہیں ہوگی ایسا ہے کہ نہیں ہے سورج طولو نہیں ہوگا پھر تو رات کو تو ہونا چاہیے اور یہ کہہ رہے ہیں رات بھی سورج طولو نہیں ہوگا تو رات بھی نہیں ہوگی ایسا نہیں ہے پھر رات ہوگی بھئی سورج سمجھ گئے آگئی تو کیسے بنائیں لَيْسَ أَلْبَتَّتَ اِذَا لَمْ تَكُنِ الشَّمْ سُطَالِعَةً لَمْ يَكُنِ اللَّيْلُ مَوْجُودًا لَيْسَ أَلْبَتَّتَ اِذَا لَمْ تَكُنِ الشَّمْ سُطَالِعَةً لَمْ يَكُنِ اللَّيْلُ مَوْجُودًا ایسا قطعی طور پر میں ہی ہے کہ سورج دلو نہ ہو تو راگ بھی نہ ہو یعنی جب سورج دلو نہیں ہوگا تو پھر رات کی نفی نہیں ہوگی بلکہ رات کا استبات کرنا پڑے گا بھئی سورج سمجھ میں آ رہی ہے دونوں کون سے ہیں نفی اِذَا لَمْ تَكُنِ الشَّمْ سُطَالِعَةً دیکھو یہ بھی منفی لَمْ يَكُنِ اللَّيْلُ مَوْجُودًا یہ بھی نفی اور پھر اس کی کیا کی گئی نفی کی گئی لَيْسَ الْبَتَّةً کے ذریعے بھئی سورج سمجھ میں آگئے نفی موضوع محمول کی ایک کیوں ہوں گے دو قضیہ ہیں بس دونوں میں ابتصال بیان کیا گیا ہے دونوں میں کیا بیان کیا گیا ابتصال بھئی تو یہ کبھی ابتصال بیان ہو رہا ہے کبھی عدم ابتصال بیان ہو رہا ہے دیکھو اگر سورج طلوع ہے تو دن موجود ہے یہاں کیا بیان ہوا ابتصال اور دوسری جگہ اگر سورج موجود نہیں ہے تو رات موجود نہیں ہے ایسا نہیں ہے اس ابتصال کی نفی کی جا رہی ہے یہ نفی کی صورت ہے تیسری صورت بھئی دیکھو دو صورتیں آگئی نفی کے اندر بھی پہلا بھی ثبوتی دوسرا بھی ثبوتی پھر اس ابتصال کی نفی کی جائے دوسری مثال گزری پہلا بھی منفی ہو دوسرا بھی منفی ہو اور پھر اس ابتصال کی نفی کی جائے تیسری صورت ایک ثبوتی ہو اور ایک سلبی ہو اس کے کیا مثال بنائیں وہی اِذَا لَمْ تَكُنِ شَمْسُ طَالِعَةً جَبْ سُورَشْتُلُوْ نَحِي ہے فَنَّهَارُ مَوْجُودٌ بھئی نفی کرنی ہے نا جب سورشتلو نہیں ہے تو دن موجود ہے دن موجود ہو ایسا نہیں ہو سکتا سورشتلو نہ ہو تو دن موجود ہو ایسا نفی علی بات کر رہے نا لَيْسَ أَلْبَتَّتَ اِذَا لَمْ تَكُنِ شَمْسُ طَالِعَةً فَنَّهَارُ مَوْجُودٌ ایسا نہیں ہے کہ سورشتلو نہ ہو تو دن موجود ہو سورشتلو نہ ہو تو دن کبھی بھی موجود نہیں ہوگا مثالیں سمجھ میں آگئیں کہ نہیں آئی سمجھ میں تو یہاں پر بس اتنا یاد رکھئے دو چیزوں کے درمیان ایجاب کی سورت میں اتصال بتایا جاتا ہے اور نفی کی سورت میں آدم اتصال آ جاتا ہے بھئی کہ ان دو باتوں میں اتصال نہیں ان دو باتوں میں اتصال نہیں ہے پھر ایجاب کے اندر بھی کتنے سورتیں آئیں سین سورتیں یا دونوں کیا ہوں گے دونوں باتیں ثبوتی ہوں گے یا دونوں سلبی ہوں گے یا ایک ثبوتی اور ایک ثلبی اور نفی کے لئے لئے سال بتا تھا کل حفظ لے کر آتے ہیں اور یہاں بھی تین سورتیں دونوں کی دونوں ثبوتی ہوں گے یا دونوں سلبی ہوں گے یا ایک ثبوتی اور ایک ثلبی اور پھر ان کی نفی کی جائے گی پھر ان کی نفی کی جائے دیکھئے بھئی ام المتصلہ تو باقی متصلہ جو ہے فَهِيَ الَّتِي حُکِمَ فِيهَا بِسُبُوتِ نِسْبَتٍ عَلَى تَقْدِیرِ سُبُوتِ نِسْبَتٍ اُخْرَا فِي الْعِجَابِ باقی متصلہ وہی اللہ تی وہ قضیہ ہے حُکِمَ فِيهَا جس میں حکم لگایا جائے بِسُبُوتِ نِسْبَتٍ کسی نِسْبَت کے تقدیر کا معنی فرض کرنا آپ پڑھتے ہیں یعنی بھئی اعراب ایک لفظی ہے ایک تقدیری ہے کیا معنی ہوتا ہے تقدیری کا فرض کر لینا فرض کر لینا فرض کر لیا ہے ہم نے یہاں پر اعراب اس طرح ہے بھئی یہ جگہ جگہ لفظ آتا ہے کہ یہ بات یہ لفظی ہے تو دوسری تقدیری ہے یعنی فرض کر لی گئی ہے فرض کر لی گئی ہے اچھا بھئی پس پس یہ متصلہ وہ ہے جس میں حکم لگایا جائے بِسُبُوتِ نِسْبَتٍ کسی نِسْبَت کے ثُبُوت کا عَلَا تَقْدِیرِ ثُبُوتِ نِسْبَتٍ اُخْرَا دوسری نِسْبَت کے ثُبُوت کے فرض کرنے پر ایک نِسْبَت کو فرض کیا جائے تو دوسری نِسْبَت کے ثُبُوت کا حکم لگایا جائے گا اس میں بھئی فِي الْعِجَابِ کس کے اندر جس میں حکم لگایا جائے ثُبُوتِ نِسْبَت کا یہ ہے جزا جس میں کیا حکم لگایا جائے حَلَا تَقْدِیرِ ثُبُوتِ نِسْبَتٍ اُخْرَا دوسری نِسْبَت کے ثُبُوت کے فرض کرنے پر یہ ہے شرط ایک یہ ونی نِسْبَت فرض کروگے تو دوسری نِسْبَت بھی ہوگی اگر سورج طلوع ہے اگر اس کو فرض کروگے اس کو مانوگے تو دن بھی موجود ہے یہ بھی آپ کو ماننا پڑے گا اگر سورج طلوع ہے اگر یہ بات مانوگے تو دوسری بھی ماننا پڑے گی کیا دین بھئی دو قضی ہے نا جواب دیا کریں اگر بات سمجھ میں آ رہی ہو مجھے پتا تو چلے آپ کو بات سمجھ بھی آئی ہے کہ نہیں میں کہتا ہوں یہ پہلی بات اگر اس کو مان لیتے ہیں آپ فرض کر لیں فرض کیا کر لیں اگر اس کو اگر مان لیا جائے اس کو ثبوت کو فرض کر لیں تو دوسرا بھی آپ کو ماننا پڑے گا اگر پورش کے طلوع ہونے کو تسلیم کر لیں تو دین کا ہونہ بھی آپ کو ماننا پڑے گا یہ تو تھے دونوں ثبوتی نفی کی صورت میں اگر سورج طلوع نہیں ہے تو رات موجود ہے پہلی بات مانو گے اگر تو پھر دوسری کو بھی آپ کو کیا کرنا پڑے گا اگر سورج طلوع نہیں ہے تو کیا ماننا پڑے گا رات موجود ہے صورت یہ ایک ایجاد میں ایک میں دونوں میں سل ہو اگر سورج طلوع نہیں ہے تو دن موجود نہیں ہے پہلی بات کو مان لیتے ہیں آپ فرض کر لیں تو دوسری کو بھی کیا کرنا پڑے گا ماننا پڑے گا سورت سمجھ میں آگئی یہ معنی ہے کہ یہ اللہ تھی حکیمہ فیحہ جس میں حکم لگایا جائے بسوبوتی نسبت ایک نسبت کے ثبوت کا کونسی نسبت کے ثبوت کا جو کس میں ہے جازا میں ہے علا تقدیری ثبوتی نسبت ان اخرات دوسری نسبت کے ثبوت کو فرض کر لینے پر اس کو اگر فرض کر لیتے ہیں تو ایک پہلی کو فرض کر لیتے ہیں تو دوسری کو بھی کیا کرنا پڑے گا ماننا پڑے گا فیل ایجادی ایجاد کے اندر وَبِنَفِي نِسْبَتٍ عَلَىٰ تَقْدِيرِ نَفِي نِسْبَتٍ اُخْرَا اور جس میں حکم لگایا جائے ایک نسبت کی نفی کا یہ کس میں ہوگا جزا میں جزا میں پیچھے تھا نا بسوبوتی نسبت یہ اسی پر آتف ہے بِنَفِي نِسْبَتٍ ثبوت نسبت کس میں تھا میں نے بتایا تھا جزا میں تو نفی نسبت بھی کس میں ہے کہ اس میں حکم لگایا جائے ایک نسبت کی نفی کا حالا تقدیر ہی نفی نسبت اُخْرَا دوسری نسبت کی نفی کے فرض کر لینے پر ایک نسبت کی نفی سلب ایک نسبت یعنی شرط میں اگر آپ نفی فرض کر لیتے ہیں تو جزا میں بھی کیا ماننا پڑے گی نفی ماننا پڑے گی پھر سلبی کس صورت میں سلب کے اندر بھئی یہاں ماتن کی عبارت میں واضح بات نہیں بھئی واضح نہیں بھئی بھئی انہوں نے ایجار کی صورت میں صرف ایک صورت ذکر کی کہ پہلی کیوں ثبوت کو مانو گے تو دوسری کے بھی ثبوت کو ماننا پڑے گا اگر سورج طلوع ہے تو دن بھی موجود اگر پہلی بات تو ثبوت کو آپ مان لیتے ہیں دوسری کے ثبوت کو بھی ماننا پڑے گا آپ کو یہ تو صرف ایک صورت آئی جب دونوں کیا ہوں ثبوتی ہوں اور میں نے تو یہ بتایا کتنی صورتیں ہیں تین صورت دونوں ثبوتی بھی ہو سکتے ہیں دونوں ثلبی بھی ہو سکتے ہیں ایک ثبوتی اور ایک ثلبی بھی ہو سکتا ہے جبکہ ان کی بات صرف کی صورت پر صادق آ رہی ہے صرف ثبوتی دونوں ہوں تو ایک صورت داخل ہوئی دو صورتیں نکل گئیں اسی طرح نفی کے اندر انہوں نے کہا جس میں حکم لگایا جائے جی نفی نسبت ان على تقدیری نفی نسبت ان اخرى ایک نسبت کی نفی کا حکم لگایا جائے دوسری نسبت کے نفی کو فرض کرنے کی صورت میں جنہی جب دونوں کیا ہوں صالبہ ہوں کیا ہوں حالانکہ نفی کے اندر بھی کتنے صورتیں ہیں تین صورت یا دونوں ثبوتی یا دونوں ثلبی یا ثبوتی اور ایک ثلبی ہوگا فی ثلبی ثلب کے اندر بھی مثالیں میں نے ذکر کر دیں لئی ثالبہ مثلا آپ کہتے ہیں ایسا نہیں ہے یقینی طور پر کہ اگر سکورت سلو ہو تو رات موجود ہو دیکھو دونوں کیا ہیں ثبوتی اگر سورج طلو ہو تو رات بھی موجود ہو ایسا نہیں ہے بھئی قطعی طور پر ایسا نہیں ہے جب سورج طلو مانیں گے تو رات کو بھی ماننا پڑے ایسا نہیں ہے بلکہ پھر کیا ماننا پڑے گا دن کو ماننا پڑے گا بھئی یہ تھے دونوں ثبوتی نفی کی صورت دیکھ لیں اگر سورج طلو نہیں ہے لئیسا البتہ تا شروع میں لائیں یہ بات قطعی طور پر نہیں ہے کہ اگر سورج طلو نہیں ہے تو رات بھی موجود نہیں ہے سورج طلو نہیں ہے تو رات بھی موجود ایسا نہیں ہے سورج طلو نہیں ہے تو پھر رات موجود ہوگی بھئی اور آپ کو کیا کر رہے ہیں رات کی جب سورج نہیں ہے تو پھر کیا ہونی چاہیے رات ہونی چاہیے اور آپ کہہ رہے ہیں پھر رات بھی موجود نہیں تو شروع میں لائیسا البتہ تا لگا دیئے کہ ایسا نہیں سورج موجود نہ ہو تو رات بھی موجود نہ ہو ایسا نہیں ہو سکتا سورج نہیں ہے تو پھر رات موجود ہوگی سورج سمجھ میں آگئی تو یہ دیکھو دونوں نفی والے آگئے اور لئی سالبتتہ لے کر آئے لئی سالبتتہ آپ کو آگے چل کر بتائیں گے یہ سور ہے سالبہ کا یہ بتلائے گا کہ یہ قضیق شرطیہ کونسا ہے سالبہ ہے موجبہ نہیں ہے تو دیکھو سالبہ کے اندر دوسری سورج آگئی اور تیسری سورج ایک میں اجاب ہو تو دوسری میں سالب ہو اس کی کیا سورج بنائیں اگر سورج طلوع نہیں ہے تو دن موجود ہے سورج طلوع نہیں ہے تو دن کو موجود ہونا چاہیے یا غیر موجود ہونا چاہیے اور آپ کیا کہہ رہے ہیں اگر سورج طلوع نہیں ہے تو دن موجود ہے ایسا نہیں ہے سورج اچھی طرح سمجھ میں آگئی تو یہاں دونوں میں تین تین صورتیں آ رہی ہیں اور مصنش کے عبارت سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ موجبہ کے اندر ایک کے ثبوت سے دوسری کا ثبوت ہوگا بس ایک صورت اور صالبہ کے اندر ایک کی نفی سے دوسرے کی نفی ہوگی بس بھئی حالانکہ دونوں میں کتنے کتنے صورتیں ہیں تین تین صورتیں ہیں چلی بس بھئی باقی پھر کل کریں گے چلی بھائی چلی بھائی